موسیقی کیا بازار چنتہ مکت ہو گیا ہے؟ ایک ہفتے پہلے تک بازار میں اتنی چنتائیں تھیں کہ ترہ ترہ سے وہ اپنے آپ کو پریشان پا رہا تھا لیکن شکروار کو جس طرح سے محول بدلہ اس سے من نے ایک سوال اٹھا کیا بازار کی چنتہیں ختم ہو گئی ہیں کیا جو بہت ویلویشن کو لے کے چنتہ تھی امریکہ میں ریسیشن کو لے کے چنتہ تھی بیادر امریکہ منی گھٹری اس کو لے کے چنتہ تھی بھارت میں ڈیپوزیٹ ری گروت بہت کم ہے اس کو لے کے چنتہ تھی تمام طریقے کی چنتہیں کیا چھومنطر ہو گئی ہیں یہ سوال آپ کے من میں ضرور ہوگا کم زگم شکروار کا بجار دیکھنے کے بعد تو ایسا ضرور من میں آ رہا ہوگا تو اس سوال کا جواب ڈھونڈا ضروری ہے اسی سوال سے جڑا ہوا یہ بھی سوال ہے کہ جو اتنی بڑی ریلی بنی آخری کاروبار دن کیا وہ سسٹین کرے گی یا وہ صرف ایک شارٹ کورنگ تھی کیونکہ پورے ہفتے دنیا بھر کے بجاروں کافی اتھل پتھل رہی ہیں تو یہ ایک بڑا پرشن ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج نو ڈاؤٹ آپ کے من میں بھی یہی چل رہا ہوگا کہ اس طرح کی جو تیزی آئی کیا اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کیوں آئی تیزی ہے ایسا کیا بدل گیا ایک ہفتے کے اندر یا تین دن کے اندر جس کی وجہ سے مارکٹ میں چنتہ مکت کے جیسے لکشن دکھائی دی رہے ہیں دوسرا دو سیکٹرز ہیں ان پر بھی ہم باتچیت کریں گے آئیٹی سیکٹر میں چانک بہت تیزی آگئی پورے ہفتے کے دوران دیکھئے تو سالے چار پرسند سے زیادہ آئیٹی سیکٹر میں تیزی آئی ہے ابھی کچھ دن پہلے تک اتنی چنتہ ہے پوری مارکٹ میں تھی آئیٹی کو لے کر کے کی یو ایس میں پتہ نہیں ریسیشن ہے وہاں کا بینکنگ سیکٹر کام نہیں کر رہا ہے آئیٹی سیار بہت مہنگے ہیں کیسے چلے گا کام اب اچانک سے آئیٹی سیکٹر سب کا ڈالنگ ہے سالے چار پرسند کی تیزی ہے اور ایک سیکٹر بینکنگ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ سارے سنسار کی چنتہیں اسی سیکٹر میں ہیں ہر طرح کی پرابلمز بینکنگ سیکٹر میں دکھ رہی ہیں ریگلیٹری ایشوز بھی دکھ رہے ہیں ویلویشن کے ایشوز بھی دکھ رہے ہیں بینک کی اپنی سمسچائے دکھ رہی ہیں باوجود اس کے کہ بینکوں کی بیلنس شیٹ بہت مضبوط ہے سرکار کی بیلنس شیٹ بہت مضبوط ہے اور کمپنیز کی بیلنس شیٹ بہت مضبوط ہے پھر بھی بینکنگ سیکٹر کی چنتائیں تافی بڑی ہیں اب وہ پیر پروت جیسی ہو گئی کہ بینکنگ سیکٹر میں ایسا ہو کیا رہا ہے تو یہ کچھ پرشن ہے جو آپ کے مند میں ہوں گے تو اسی کو آسا ہم ڈیکوٹ کرنے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارکٹ کے ساتھ تین چانے مانے ایکسپرٹ ہیں مارکٹ کے آپ کا پریشے کراتا ہوں سب سے پہلے تو سنیل سنیل سپرمنیم سر اور اب وہ بہت فری ہو گئے ہیں اب پورے دنیا کے بھرموڑ میں ہیں اور بہت شاندار کمنٹری اب کرتے ہیں اب کھل کے زیادہ بولتے ہیں پہلے تھوڑے بندھن تھے دوسرے نمبر پہ جسپریت سنگھ رولاز جی مانے ساتھ ریسرچ ان رینکنگ کے سی آئیو ہیں اور سٹاک پیکنگ مارکٹ کو بہت ڈیپلی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دلجید سنگھ جی ہمیں ساتھ جو روحہ ایسٹ منیجمنٹ میں ہے اور دلجید سربی تو بہت بڑے سٹاک پیکر ہیں تو سٹاک پیکر جو آدمی ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ باٹم سے پہ پروچ لیتا ہے کہ سٹاک کے ذریعے پورے مارکٹ کو ہم سمجھ پاتے ہیں تو تین دگج جانے مانے ایکسپرٹ آج ہمارے پہلی کو سلحائیں گے درشکوں کے لیے کہ مارکٹ کیا چنتہ مکت ہو گیا ہے سوین سر مارکٹ چنتہ مکت ہو گیا ہے گیا پورا چنتہ مکت نہیں کہوں گا مگر جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے شکروعہ کے پہلے جو مارکٹ میں جو ایک تھنڈی میں ہوا چل رہی تھی کیونکہ فائیس میرے نمبر سے دیکھا تیس ہزار کروٹ نے نکال تھا تب محول لگ رہا تھا کہ کیا کچھ چنتہیں بڑھ رہی ہیں اس کے کارن جھوڑے فائیس انڈیا سے باہر ہٹ رہے ہیں مگر اس ویکنڈ میں جو ہنڈنباگ والا ریپورٹ آیا وہ امیڈیٹلی سب کو ایک سیٹریشنل آیا کہ وہ ریپورٹ اتنا میں سمجھوں گا کہ بیکار تھا اور ایک ریالیٹی چیک آگئی کہ اس کے کارن جو بھی گراؤت آئے گی تو اس کے باعت تو ضرور خریدہ کا موقع تو ایک ویالی بن گیا تھا میرے کیار میں اور اس منٹے سے جیسے ہی وہ ایک موقع سامنے لکھا کہ ہنڈنباگ ریپورٹ کے کارن کچھ کریکشن آ سکتا ہے تو بھرپور پیسے اندر آنے لگا وہ ایک بات دوسری بات تھی کہ US کے بارے میں کیونکہ ین کیری ٹریڈ کا پرولم تھا آپ کو یادوکا اس کے بعد جاپنیز ریگولیٹر نے بھی ریالیز کیا کہ ایسے کچھ حرکتے میں نہیں پہنگا مگر سڈنلی انٹرس ریٹ ہائی کر کے مارکٹ کو ہلانا نکل چکا تھا بھارت تو وہ بھی ایک انسیری 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 انڈریلیٹیڈ انڈیا والا کریکشن تھا دوسری بات تیسری بات کہ US میں یہ ریٹ کٹ اور گروہ انفلیشن یہ ٹریڈ آس کی جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ بہت حل چل مچ چکی تھی اور اس کا کارن یہ تھا کہ مارکٹ ایک سویر سپورٹ ڈھونڈتا ہے مانے کیا مارکٹ کو چاہیے ریٹ کٹ مگر مارکٹ کو اتنا بھی نیوز نہیں چاہیے کی ریسیشن آ جائے اور ریسیشن گیا رہے اور بھی بھائیں کا ریٹ کٹ آسیتے پھر بھی مارکٹ سادان ہو جاتا ہے کیونکہ ریسیشن اگر آ گیا تو اوورال ای پی ایس گروہ جی پی گروہ کا جو بھی سپلائی کرتے ہیں امریکی وہاں پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو مارکٹ کو چاہیے ریٹ نہیں چاہیے یعنی گروہ اتنا بھی تیزی ہو اور ریٹ کھائی ہو بھی مارکٹ کو پسند نہیں تو مارکٹ کو ایک بیچ والا راستہ چاہیے تھا جو تھا کہ مگر ایس سیم ٹائم بھی کنٹرول میں آرہا ہے تاکہ ریٹ کٹ کے لیے محل صحیح بنے اور worse تھی اس ہفتے آگئی کہ 3% سے نیچے آگئی کہ انفلیشن اور گروہ کے نمبر بھی اچھا آنے لگے تو اس سے اور چاہیے تو مارکٹ میں جب پیسہ آتا ہے تو نیچرلی اس کا trickle ڈاون مارکٹ میں بھی آ جاتا ہے کیونکہ انڈیا آئیٹی سرویس فارما یہ سب ایکسپورٹ کرتی امریکہ کو تو کچھ بھی امریکہ میں پوزیو جیڈی پی کا ایک ترجیٹری دیکھا تو ان سیکٹرز اسپیشلی آئیٹی کی اپنے بات ذکر کی کیونکہ کچھ دنوں سے تین سال کا دیکھ دیکھے پھر بھی اگر اگر ایویس میں گروہ ریکووری ہوتی ہے تو ایویس آئیٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے تو کھل ملا کے میں سمجھوں کہ مارکٹ کے لیے ایک سویٹ سپورٹ آگیا ہے تو اتنے دن سے جو ریکووری کی بات ہو رہی کی تو شاید وہ باٹم اور پیرمیڈ میں ریکووری نہیں دکھ رہی بات پیرمیڈ کی کنزمچن میں بھی بڑھ تو یہ سب ایک کارن تھوڑی دن کے لیے مارکٹ کی چھنٹائیں دور ہٹ گئی ہے اور دیکھا آپ نے 23000 کروٹ پار کر دیا تو وہ فلوز آ رہی ہے مارکٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے تو وہ میں کہوں گا کہ تھوڑے دن کے لئے چھنٹائیں دور ہو چکے بس تھوڑے دن کے لئے چھنٹائیں دور ہو چکے ایک سوال اور چھوٹا صاحب سے سر جب یو ایس میں انفلیشن نمبر آیا تھا تین پرسنٹ سے نیچے 2.9% آیا تو پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن امریکی کیا مارکٹ نہیں چھلے اتنا وہ پتہ نہیں کیا انجار کر رہے تھے اس کے بعد وہ ایک دن انجار کرنے کے بات چھلے ایسا کیوں ہوا وہ خوش کیوں نہیں ہوئے نہیں خوش ہے امریکی مارکٹ پہ دوڑ رہی ہے سوال کیا تھا انہوں نے ایک دن انتظار کیا کہ میں ریٹیل سیلز کا نمبر دیکھ لوں یا تھوڑا سمجھ لوں اس کے بعد وہ چلے اسی دن انسٹین ریکشن نہیں آیا جبکہ 3% سے نیچے بہت ایک سائکلوجکل تھا نیچے آگیا اس سے تو ابھی مارکٹ تھوڑا سا سا ساودھان ہے کارن کیا ہے مارکٹ نے پہلے چار ریٹ کٹ کو ڈیسپوڈ کیا تھا سپٹیمبر ٹو ڈیزمبر اب یہ چاہے چار ریٹ کٹ نہ ہو اس نے مارکٹ میں اتنا 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 چار ریٹ کٹ اگر تین پہ رہتا تو زیادہ کٹ پچاس بیسیس پوائنٹ پہلے جھٹکے میں کٹتا لیکن اب چوتھا ہی کٹے گا اس وجہ ستنا چر ایکشن دل مانگے دلجیت سر کیا آپ کی ساری چندہ ختم ہو گئی آپ بے فکر ہو گئے کہ everything is fine now نیرد جی ایسا نہیں کہ سکتے کہ چندہ ختم ہو گئی ہیں اب کیونکہ گلوبلیز ورڈ ہو گیا ہے سب کچھ جڑا ہو ہے تو ریاکشن بہت پاس ہوتے ہیں جلدی ریاکشن ہو جاتا ہے بہت ساری جگہ ہیں جو چندہ تھی وہ چندہ ختم ہو گئی ہے خاص کر کہ اگر ایک دو پوائنٹ پہ دھیان دیں تو یہ کافی لمبے سمیں کے بعد ایک 3-4 decade کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ ویلڈ کی دو بڑی اکنومیز الٹی دشا میں چل رہی بات کر رہے کہ اپنے ریٹ گھٹانے کی بات کر رہا ہے اور جبان ریٹ بڑھانے کی بات کر رہے تو اس طریقے کا جو سیناریو ہے یہ بھی سٹاک مارکٹ میں آئے انہوں نے یہ سیناریو کو دیکھا ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ریاکشن ہو یا کیا ہو گا اور ہم نے اس کا ادھارن دیکھا نی جرک ریاکشن ہوا دو دن جب 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 ریٹ چینج ہوئے تو اس کا impact پورے گلوگل مارکٹ پہ کیسا رہا پھر سمجھ میں ہے کہ نہیں بہت زیادہ نہیں ہے پھر ابھی وہ تھوڑا پوس کر رہے ہیں بہت یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا بدلاو ہے گلوگل اکنویگی میں اور اس کا impact آنے والے کافی سمجھ تک دیکھئے گا ایسا بولنا کہ ابھی ایک دم یہ چندہ ختم ہوئی ایسا نہیں دوسری چیز یہ جو سب 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 اگر ہم دیکھیں کہ جتنے چار سال جو نکلے ہر سال میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھا ہو یا تو بہت جیز ریڈ سی یا پھر یوکرین وار یا پھر سب کچھ اچھا commodity prices گٹ گئے تو earnings growth جو وہ abnormal رہی کسی سال میں minus 20% کسی سال جب آپ normal earnings ملے گی 15% 18% growth کی earnings ملے گی تو اس سمیں اب ہی آپ نے پچھلے 3-4 سال میں مارکٹ کا multiple ہے وہ تو کر دیا 25 times 22 times 20 times یہ مال لیا کہ earnings اس طرح سے ہی آتی ہیں اب جب یہ momentum واپس کو slow down ہوتا دیکھے گا سلو down مطلب normalize ہو رہے کھراب نہیں ہو رہے بٹ normalize ہو رہے تو پھر آپ کو یہ سمجھ رہے گا کہ ہم کیا valuation کہ پر دے رہے تو اس کے لیے جو basic reasons ہیں چند تک وہ تو بنے ہی پائیں بٹ کیونکی اتنا بڑا liquidity کا گش ہے اور اتنا بڑا ہمارے پاس ابھی بھی آج بھی کچھ ریپورٹ لیں کہ بہت سارے mutual funds میں بہت سارے PMS میں cash available ہے 10 10 % تک cash available ہے تو اس کا مدلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کدھر جائے گا وہ پھر مارکٹ نہیں آئے جو لیکوڈیٹی کا شہ وہ اس near term اتنا چھڑھا کو پھڑنے کے لئے کافی ہے but overall ultimately mean reversion تو ہوگا دوسری چیز ہمیں یہ بھی سمجھ چاہیے کہ مارکٹ ون ڈائریکشن میں پچھلے کئی سمیہ سے چھڑ رہا ہے تو correction تو ایک ڈیو ہے آج کی rate سمجھ وہ تھوڑا اگر آگے ہمیں بڑھنا ہے correction کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خراب ہوگیا مارکٹ کریکشن in fact بہت ضروری ہے مارکٹ کے لئے کیونکہ آپ پھر تھم کے جب اگلی بار چلیں گے تو آگے تین سال کبھی اگر آپ بولیں دو سال کبھی بولیں تو بہت اچھا ہے کوئی یشو نہیں کوئی ٹینشن نہیں ایک دو مہینے چار مہینے کی بار کریں گے تو بیچ میں کچھ بھی اتھار چڑھا آگے گے اور ہم جیسے ایسیت مینجر کیلئے تو ایک اپرچنیوٹی ہوگی کہ آپ کو جو بھی کیش پڑھا ہوگا اچھا ایس دلجید سر چار چیزیں ہیں اس سمیں ایک ہنڈنبرگ ماملہ تھا ایک یو ایس ریٹ کٹ کا یین کی اور جیو پولٹیکل اب ہنڈنبرگ کا ماملہ ختم اب کوئی ٹینشن نہیں اس کی چلو ہنڈنبرگ سنیل سر آپ کو بھی لگتا ہنڈنبر کا کوئی اشیو نہیں ایسیو میں آئے گا یین کی بھی جی پی مارگن کہہ ہنڈنبرگ مانلو ابھی تو مانلے کہ یین کی کی ایسیو ختم کون ایسیو یین کی جی پی والا یین کی ایسیو ہاں کی ختم ہو کیا ہاں جی بکوز جی پی ماری ایسیو تھا آلڈری جو کی ٹری کیا تھا اس کا unwind کی ہاں انوائنڈی والی تو جی پی مارگن یہ کہہ رہی 75% انوائنڈی ہو گئی ہاں ہو گئی وہ ہی میں کہہ ہوں اسی لئے ابھی جی پوزیشن بیلڈ ہو کے اس کے بعد ہی کھلتا آرہ تکی ہے جیو پولٹیکل یشو ہے بھی کھتم جیو پولٹیکل تو کھتم نہیں ہوگا جیو اپنے کلائنڈس کو آپ مانڈی مانڈی کیا نوٹ لکھیں گے بکائیے ایک دن کی تیجی مانڈی دیکھ کے excitement یا مایوز چہرہ تو نہیں رکھتے ہاں definitely ویکنڈ اچھا گوزرگا بجرور آپ بول سکتے کہ at least Monday morning between now and Monday morning you will have a good weekend for all the investors but just carrying on what previously آپ پوچھ رہے تو between various events آپ میں بولے جیو پوچکل تو بہت بڑا event ہے وہ اتنا جلدی رکھنے والا نہیں and I've been listening to some of these geopolitical experts over the last few weeks and months اور یہ post COVID بہت زیادہ ہو اگر آپ دیکھیں گے the wars globally wars so called india including Pakistan China اور globally US Russia and now what's happening in middle east یہ اب continues رہے گا ایسا لگ رہا ہے according to global experts so we should be prepared for more geopolitical events affecting the Indian markets and economy on a regular basis and اس کا impact جہاں کرو related ہے جہاں پہ embargo ہے یا جس کے export import relations ہے اب bangladesh میں ہوا تو اپنے دنی ہاں ریپورٹ آگیا کی ہمارا bangladesh کے ساتھ کیا trade relations ہے right all fmcg companies the luggage wares because luggage companies اپنا outsourcing units رہت ہیں تو ٹھیک ہے وہ civil situation that's a domestic situation all such things جہاں پہ ایک dominant tyrant stroke kingdom ہے اس کے اندر کا unrest یا inter country relationships going for a toss this geopolitical events you know it will be there every month every quarter so that's our number one watch and sir just on a lighter note two weeks سے پہلے کوئی بات نہیں کھلا sir one month back three months suddenly the big brokerage out says 70 80 percent ہو گیا بات کسی میں یہ تو بولا تھا یہ بڑا event ہے اگر کسی میں بولا ہی event ہے تو suddenly یہ anuman کیسے لگا جا رہا ہے کہ 70 80 percent ہو گیا کھتا وہ بچھا رہا ہے that I couldn't digest frankly and with due respect to everyone but unrelated events sorry I'm just digressing a bit but coming back to your original question we are just there and trying to tell investors 11 percent return in six months in nifty 26 percent return in one year in nifty and multi cap PMS approach like us like Aquentus and many such fund managers we try to give alpha steady state over a period of time 15 16 percent nifty compounding year after year and 20 25 30 percent you know in that range depending on this capital over a period it should be making every year maybe the next year will be not as easy as it was the last one year but more volatile than the last year okay these issues are going to just one question we talk about the fund that all fund managers are very rich small cap and mid cap are very very and liquidity coming but their earnings were 35 percent growth each quarter کے بعد بڑے والے سٹاکس میں پتہ نہیں گروہ تھی نہیں تھی جو بھی ہے اب ایک تھیری یہ نکل کے آرہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارجن ایکسپینشن اب نہیں ہوگا شاید جس طرح اب تک ہم نے دیکھے اب ریونیو گروہ بھلے ہوگی اس لئے سٹاک کا چلنا تھوڑا مشکل ہے آپ کا کیا بیو ہے نہیں یہ مطلب you are absolutely right and and what important point آپ نے ریس کیا ہے ابھی تک جو drivers of earnings growth تھے وہ dominantly margins uptick تھا margin surprise تھا revenue growth تھا but اس میں لے دے کے مطلب 10-15-20% ہی کی range میں آپ you know yoy growth کر سکتے ہیں right and last quarter so far جو results آئے ہیں right اگر آپ BFSI ہٹا دیں تو revenue and and this i am saying let's say BSE 500 excluding BFSI تو revenue growth 6-7% کی رہی ہے but if you if you look at the profit growth it is in fact negative minus 10-15% ہے again result so far BSE 500 excluding BFSI BFSI جوڑ دیں گے تو obviously جو revenue growth ہے 6%-9% ہو جائے گا اور جو profit decline ہے minus 12% it will be more like plus 9% but you're right margin surprise کی gunjaish بہت کم ہے already corporate india نے juice up کر لیا ہے the entire operating leverage and the cost pressures are rising every day so clearly revenue growth بہت بڑا parameter بہت جائے گا going forward and اس کے اندر volume growth ssg growth that again becomes an important point and pichle quarter bhi kaafi jake disappointments dekھنے کو بھلی okay dalji sir اس پر آپ کا بھی رائے چاہیے نیرد جی میں نے پچھلے segment میں یہ بات کیا کہ جو abnormal earnings کا growth کا period تھا وہ ختم ہو گیا ابھی ہم normalized earnings کی growth بات کریں گے تو وہ وہیں اسی thought process سے ہی آ رہا ہے کہ جو آپ کو کبھی تو commodity کے benefit ملا کبھی آپ کو logistics کا benefit ملا کبھی آپ نے جو ہے travel travel کام کرنا پڑا اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ مل گیا یا inventory کا فائدہ مل گیا یہ سب benefit ابھی ختم ہوتے جائے تو جو cost cutting کا benefit تھا وہ آپ کو لے چکے جو raw material کا benefit ملنا تھا وہ مل چکا in fact ابھی اُلٹا چلنایاں لگا ہے کیونکہ بہت ساری جگہ پہ جن کا خاص کر کے imported material ہے تو ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ریٹسی کی وجہ سے cost بڑھتی جا رہی ہیں جو export کر رہے ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ cost کتنا بڑھ رہا ہے تو اب جو margin levers ہیں وہ بہت کم ہو گئے اب آپ کا dependency دو طریقے سے آئے گی ایک تو کہ آپ کا top line بڑھنا چاہیے دوسرا جن کا revenue اگر rule لے دیا سے آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں positive ابھی آنے کی سبب نہ ہے کیونکہ وہاں 3-4 سال سے نہیں چلا تھا ابھی مانسون بھی اچھا ہے government کا impetus بھی ہے اور جو یہ states میں hold لگی ہوئی ہے کہ 5,000 روپے دے دو 10,000 روپے دے دو 6,000 روپے دے دو کسی بھی نام کی scheme کے تو وہ جو پیسہ جو ہے ultimately کہیں کچھ consumption کو growth دے گا اور وہ benefit ہماری کمپنیوں کو ملے گا تو یورک ایک اچھا بڑا segment ابھی ایک مدر تھیم ہوگیا بہت سارے سب segments جہاں پر آپ کو کافی اچھا growth potential دیکھے گا تو revenue جو بڑھانے کی طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے مارجن ای تنگ ابھی جو ہے وہ پیک کی طرف ہوگیا یا بہت کام میری بیرس اوکے تو مارکٹ شیئر گین کرنے کوشش ہوگی اس میں پرائس کٹ بھی ایک ٹول ہوتا ہے خیر ہم لوگ دیکھیں گے کیسے ہوگا سویل سارے ایک قویششن ہے ہم نے ہسٹوریکل لیے کسی بھی ٹائم فریم کا چار سال اٹھا ہو پرسنٹ کی ہو جائے تو پھر اگلے دو سال وہ ٹھنڈا رہتا ہے کیونکہ ایوریج آؤٹ ہوگے 12-12% ہی بننا ہے اس کو تو اگر آپ اپنے انڈیکس کو لاسٹ یئر اکٹوبر دوزار تیس سے ایکچولی صحیح میں تیجی شروع ہوئی تھی اور اب ہم پورا ایک سرکل پھوٹ کرکے ایک سال کے قریب پہنچ گئے ہیں کیا یہ سوچ ٹھیک ہوگی کی نیکسٹ ون یار ٹو یار اگر آپ بھول جائیے 10-12% سے زیادہ کی گروہت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایوریج آؤٹ ہونے کے لئے چاہتے ہیں ہر سال تیس تیس پسنی گروہت انڈیکس میں نہیں ہو سکتی نہیں کہ آپ جو کہہ رہے historically وہ صحیح ہے مگر اب محول میں ڈیفرنس کیا میں بتاؤں آپ کو کی یہ ڈومیسٹک فلوز کی بات جو ہے جو ہر وقت بڑھتی جا رہی ہے اور شیئر آپ کو جو میوچول فنڈ پی ایم ایس انشورنس ایسی سیکٹر میں شیفٹ ہو رہا ہے بہت بڑی لیکوڈیٹی کسٹمر کی جو ہاتھ میں لیکوڈیٹی ہے اس میں جو شیفٹ ہو رہا ہے وہ ایک بہت نئی چیز ہے جو سالوں سے نئی تھا آپ دیکھیں دوہزار دس کی بات دیکھیں تو میوچول فنڈ ایسے پرسنٹ کے بینک ڈپاوسٹ تیرہ چودہ پرسنٹ کے لیور پہ آج وہ تیس پرسنٹ کے قریب ہے انتیس تیس پرسنٹ یعنی دگنے سے زیادہ اب یہ فلو آف لیکوڈیٹی جو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں انفیکٹ اس کا آنسر میں پریویس جو میرے دونوں دوستوں نے ریپلائی دیا تھا اس سے میں کہوں گا ایک بات کہ ابھی مارجن ایکسپینشن نہیں ہو رہی ہے پر یہ سوچ یہ کہ جو فنڈمیٹلی انہوں نے کہا وہ ایک فنڈ مینجر سوچ وہ صحیح ہے پرابلم آج فنڈ مینجر کے پاس کیا ہے کی ریٹیل پیسہ آ رہا ہے تو جسنا بھی فنڈمیٹل سوچ ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس چوئیس نہیں ہے آج تو دو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک ہو رہا ہے کہ پہلے ایک سال ڈیٹھ سال دو سال کی ارنیگس آؤٹلپ کو ڈسکاونٹ کر کے نیویش کرتے چاہے آج وہ وہ تین پانچ چار سال کو ڈسکاونٹ کر رہے ہیں تو بھلے ہی امیڈیٹلی مارجین پریچر ہو وہ سوچ رہی کہ چار سال میں وہ ریبرشن نہیں ہوگا واپس ایک ڈاؤنورڈ مین ریبرشن ایک اپورڈ تو کیونکہ لیکوڈیٹی ہے کہ ہمیں پہ ڈیپلوئی کرنا ہے کسی کو ڈیپلوئی کرنا ہے شاید پی ایم 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 پیسہ لاؤٹ لاؤ سکتے ہیں مگر میچوال فنڈ والے بلکل نہیں لہتا سکتے چونکہ پہلے تھا کی ڈیویڈان کی طور آپ ایک سسٹ کچھ کو ریٹرن کریں آج ہی ڈیوڈان بہت ٹیکس انیفیشنٹ اپشن ہے کیونکہ ٹیڈیس بھی میچوال فنڈ آس بڑے طور پر ڈیویڈان دے کر وہ ایک سسٹ کچھ کو میریڈیپلوج نہیں کر سکتی تو تو ایک چوائچ ہو رہا ہے کہ وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اوٹلوک سال ڈیڑھ سال سے ہر سٹاک ہر سیکٹر کا چار سال میں اگر ان کو ڈیزنیبل رکھ رہا ہے تو اسی میں زیادہ ڈال رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سیکٹر روٹیشن ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں میں دیکھ رہا تھا تین سال نے نفٹی نے 50% ریٹن دیا آئے ابزرو ٹرم پہ مگر بانکنگ نے دیا آئے ہونڈی 10% لیس 38 آئیٹی نے دیا آئے 25 تو جو ابھی تک نہیں چلا ان کے پاس چوائچ نہیں ہے کہ اس کے اوپر دعو لگا دے تو ایک سیکٹر روٹیشن آکے اس لیپوڈیٹ کو ابزروپ کرے گی تو ایسے حالت میں آپ جو نفٹی کی بات کر رہے ہیں تو نفٹی میں کیا ہوگا کہ ایک سیکٹر جو نہیں چلی ابھی وہ چلے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا ایوریز ریٹرن انڈیکس بڑھ سکتا ہے تو میرے خیال میں جو آپ ہسٹوریکلی ٹرینڈ بتا رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے چلا تو اس کے بعد کریکشن ہوگا تاکہ آوریز دس بار پرسنا ہے وہ شاید اگلے سال ڈیرھ سال تک نہیں ہوگا تو یہ بیٹیل کا لیکوڈیٹی جو بھرپور آ رہا ہے اور یہ بھی بات مان لیجے ایک ہے سائی پی بک کے ذریعے جو میچول فنڈ مینجر کے ہاتھ پر ہے اور دوسرا جو ڈیریکٹ لیکوڈیٹی لیمیشک بھی سٹاپ مارکر میں لگا رہے ہیں اس کے قارن بھی ویلیویشنز بڑھ رہے ہیں تو انلیس ایک بہت بڑا جھڑکہ آکے ایک نون مارکیٹ ریلیٹیڈ ایویٹ جو چاہیے وہ جی اپولٹیکل ہو ین کیاریٹریٹ کی طرح ہو کچھ اور چیز آکے ایک بھائنکر کریکشن آ جائے تو دو چیز ہوگی ایک ویلیویشنز گیر جائیں گے مگر دوسری بات چاہیے ریٹیل ڈر کے اگر باہر نکلا تب ہی اس سے آپ ایک back mean reversion to the long term دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا اگر سٹی سنتولان میں ایسے ہی رہی کہ جیو پرٹیکل تھوڑی بہت آئے سب کرے کچھ کچھ شاکس آئے تو میرے خیال میں شاید یہ 10-12 آپ کو 15-16 تک بھی سیٹل ہو سکتا ہے اس time frame میں یہ ایسا ایک موقع ہے اور اس کا کارن اور ہی چیز میں بتا ہوں کہ یہ سب چیزوں میں جنہیں بتایا تھا کہ رورل ڈیمانڈ کی بات وہ ابھی تک نہیں چلی اس کے علاوہ پرائیوٹ کیاپیک ابھی تک نہیں چلی ہے اگر یہ رورل ڈیمانڈ کے کارن کانزومشن بڑھتا ہے کپیسٹی ڈیوٹیزیشن بڑھتی ہے تو ضرور پرائیوٹ کیاپیک اگر جور سے بڑی تو آپ دیکھ لیے کون لینڈ کرے گا PSU بینکس اور کورپریک بینکس ہی لینڈ کریں گے تو یہ مارجن پرجر ہڑ جائے گی کیونکہ کورپریک لینڈنگ میں اتنا مارجن پرجر نہیں ہوتا ہے کیونکہ پانسو کروڑ ہزار کروڑ کے لون میں ہوتا کامپیٹیشن نہیں ہوتا اتنا کہ مارا مری ہوتی ہے ہاؤسنگ لون اور پرسنل لون سیگمنٹ میں تو اگر پرائیوٹ کیاپیک ایک ریوائیوال ستاف دکھا تو وہاں پہ ایک جو سیکٹرز نہیں چلی وہاں ہوا absorption بھی ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں immediately jumping کے 10-12% average آنے کے لیے ابھی market correct ہوگا یہ immediate future میں میرے کو نہیں لگ رہا ہے probably کچھ جن کے لیے چلچہ رہے گا as long as liquidity جاری رہتی ہے اور اب city یہ ہے کہ 30,000 crore FIS نے باہر نکالا اور اس نئے محول میں واپس آگے تو اور بھی وہ support آ جائے گی تو اس لیے میں تو ہم یہ نہیں لے سکتے کہ bean reversion ہوگا تو bean reversion نہیں ہوگا اور چار سال کے block والی فیلال کے لیے فیل ہے اور سنیل سر کے موں میں گھی شکر ایسے ہی 30% ریٹر ہر سال میں نے کیا دکھتے ہمیں اب آتے ہیں بینکنگ سیکٹر پہ بینکنگ سیکٹر میں ابھی ذکر آپ نے کیا تو اس لے جاتے ہیں بیچ میں ایک بہت پکولیر سیچویشن میں میں آپ لوگ سامنے پہلے سیچویشن پینٹ کرتا ہوں چار طریقے سمسیہ ہیں بینکنگ سیکٹر میں چار ویچی طریقے ستیاں بنی ہیں ایک تو یہ کہ ان کی ڈیپوزیٹ گروت کم ہو رہی بہت چندتا ریگولیٹر سیلے بینک اور انیلیس تک کر رہے دوسرا یہ ہوا کہ کریڈیٹ گروت گھٹنے کی آشنگ کھ ان کو لگتا ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر ستے کیونک ویسے بھی آپ دیکھیں نومینل جی ڈی پی گروت کے برابری ہونی چاہیے ابھی بھی وہ پندرہ پرسنٹ کے آس پاس ہے اگر تو وہ نیچے آئے گی تیسری سمجھ سے آئے گی جو کسٹ آف فند وہ بڑھ رہی بینکوں کی اب ڈیپوزیٹ نہیں آگے تو آپ کو بڑھانا ہی پڑھے گا تو مارجین پریشر بھی آرہا ہے اب یہ سینریو جو بنا اس میں آپ دیکھو نمبر کے ساب سے ابھی ڈیپوزیٹ گروت جو ہے میں تو ایفوائی ٹوینٹی پرسنٹ کے آسپاس بہنی اس کے بیچ میں کہیں جس کو کہنا مانڈوالی ہونی پڑے گی دومیسٹک سیویں گر آپ دیکھیں تو بہت نیچے لائی فلو چل رہی چال رہی چالیز پچاس سال کے لوز پہ اس وقت جو ہے تھارہ پرسنٹ کے آسپاس ہونی چاہیے یہ فائی ٹوینٹی تیری لیٹس 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 پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے اس لئے اس کا امپورٹنز بہت اور یہی پریشر بینکوں پر ہمکو دیکھنے کو مل رہا ہے فوڈ انفلیشن ابھی بھی بہت اوپر ہے ابھی لیٹس آنکھلا دے کے کچھ لوگ بہت خوش ہوں گے کہ 5.2 پر آگے جلائی میں پر در در اوہ ہائی بیس کے کارڈ اگر پنجاب نیشنل بینک در دیکھیا انہوں نے گریب 600 سوہ 600 کروڑ کھالی ایک منجمنٹ سے کمالی ہے آپ سوچ ندیرے کاسی بینکنگ چل رہی اس دیش میں کہ آپ زیرو بالنس اکاون نہیں رکھیں گے تو اس پر چارج لگے اس سوہ 600 کروڑ کی انکی کمائی ہوئی ہے تو مجھے جسپیت جی نیرے جی آپ سارے points بہت سہی one two three کر کے اسپیئے لگے 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 ریٹس اور ایک دو مہینے کے لگے تایم سے چل رہا ہے اور چاہے اس کو ریزن آپ بولی جی جو نیا پیسا ہے جو چاہے میئے جی دیل کیا جی دیل دیل ریل است مطلق نیک نیک پیپل نیک نیک ریل بیر سی چی پیٹ بیگر نیک بیر آپ نے لیے چاہے again disclaimers no recommendation چاہے وہ بجاج فنانس ہو چاہے کونٹا کو برنک ابرو دا ایکسس پین right on the on the big names یا middle level پہ آفن فنانس کے زیادہ recently ہوا یا like Pintex or PTM that also is putting a big amount of scare in investors mind کی you know وہ multiple کو بہت زیادہ downgrade کر رہا ہے and it's not allowing it to go up at all and you look at the best you know names like بجاج فنانس or even tier 2 names multiples have been have got downgraded in the last 12-15 months by 10-20% and you know اس کا کافی impact آیا ہے ki that share prices are either minus 10% or zero or plus 10% in the last one year and if nifty 20% chalara hai therefore this are underperform so i think all these things put together and you know names are getting you know largely flat or declining trajectory already آگی ابھی cost of funds اوپر جائے گا شاید بھار 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 دکھت آئی تو put everything together i think you're right banks will have to find new ways to new them you know how to have a base on which they can grow continuously year on year and جہاں پہ یہ سحسیا کم رہے both in terms of RBI جہاں لگائے as well as the deposit rates being at least at par with the loan rates if not higher there will be a lot of struggle and that largest team is also struggling big time only we have been largely just to as a information we have been largely underweight this space for the last two years now again 35 40 42 percent in that range of BFSI we been in the range of 20 to 25 percent so as in our overall portfolio clearly we have a lot of that has helped us big time okay look HDFC bank is only for it is a very good bank there no doubt it is the biggest wealth creator in the market but when comes MSCI rebalancing news it is business growth not it is administered growth so this is a big problem in the bank you we are not growing because it is not growing now Sunil is saying that market is going to the liquidity so Daljid how will you 2% I your money I give you more مل رہا ہے کا سا کیوں بڑھے گا اگر مارکٹ میں پیسے جا رہا ہے تو بیرکوش صحیح بات ہے نیرد جی انفیکٹ بینکنگ کے لئے بہت امپورٹنٹ سمجھنے والی بات ہے اگر ایک بہت لانگ ٹام اگر ہم انالیسز کریں پرانے اسٹوری کا تو ہمارے ایجا سوسائیٹی بھی ایر چینجنگ پروم سیبنگ سوسائیٹی ٹو کنزمشن سوسائیٹی آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں ہمارا 33 35 پرسند جو ابھی گھٹ کر کے 18-20 پرسند کے اوپر آگیا ہے تو جب ہمارا اگر اتنے زیادہ پپولیشن صرف کھرچہ کرنے پر رہے گی سیونگ نہیں کرے گی تو اوبیسلی وہ ایک پول کم ہو رہا ہے اور وہی پول جو ہے وہ یا تو بینک میں جاتا تھا یا ابھی اور دوسرے آلٹرنیٹیوز میں جائے گا تو وہاں ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ تو وہاں ہے کہ آپ کے پاس جو پور کم ہو رہا ہے تو اب آپ کے پاس دوسرے طریقے کیا ہیں کہ آپ کہیں اور فیس انکم سے کچھ ایفیشنسی سے پیسہ کمائیں کل میں ایک اگر ریٹ کٹ نہیں کریں تو ہم لوگوں کے لیے سسٹین کرنا بھی مشکل تو یہ جو مار پڑ رہی ہے پسٹ اپ فنس جار اوپر ہوتے جا رہا ہے اور ڈیلڈ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں یا ڈیلڈ جو ہے وہ بڑھانے کا موقع نہیں ہے ایک لیمٹ تک یہ آپ ریٹ بڑھا سکتے ہو تو وہ جو سکویز ہے وہ بینکوں کے لیے کافی بھاری پڑھنے والا ہے اور بھاری پڑھ رہا ہے دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو days of very high net interest margin they will definitely get over تو ہم انٹرنیشنلی بھی ایسا ہی ہوا شروع ہوتے ہیں بہت اوپر نمبر سے پھر دیرے دیرے کر کے وہ گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو ہم ایک نوم بن جائے گا کہ جیسے ہمیں باقی manufacturing میں دیکھا 30% اپردہ margin ایک ٹائم پہ normal تھا پھر وہ 20% پہ آ گیا اسی طریقے سے یہ جو بینکوں کا نمز ہے یہ بھی ایک اسی downward trajectory پہ رہے گا and it will be made up by all these other non-interest incomes through various types of fees and etc آپ دیکھتے ہو بہت simple example ہے foreign banks میں جاؤ اور اپنے انڈین banks میں دیکھو تو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں کتنا ڈیپرنس ہے کس کس service کا وہ کیا کیا پیسہ لیتے ہیں تو as a consumer ہمارے لیے اچھا نہیں ہے بہت اگر بنک کو آگے پڑھنا ہے تو ان کے لیے وہ ضروری ہے تو یہ جو بہت بڑے بدلاؤں ہوں گے اور دوسرا جو سب سے اور بڑا بدلاؤں آئے گا کہ پچھلے پانچھے سال سے بڑا بدلاؤں سے corporate جو لون گروہ ہوئی نہیں ہے تو یہ سارے بنکوں نے کیا کیا کہ ریٹیل کی درب جا رہا گیا سب لوگ ریٹیل کی مہارمالی میں لگے ہوئے ریٹیل کو ہی لون دہرے میں لگے ہوئے پہلی دفعہ ایسا ہونا ہے پچھلے دو کارٹر سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرس بیلڈ ہو رہا ہے ریٹیل میں بار بار بولتا جا رہا ہے ابھی تک سارے بنکوں نے بتایا نہیں ہے بہت سارے بنکوں نے دکھایا نہیں ہے بات یہ ultimately credit cost میں دیکھنے والا ہے تو جو آپ کا retail کا جو ابھی تک یہ سب بھول کے بیٹے تھے کہ retail میں کسی طریقے کوئی issue آئے گا وہ ultimately issue کہیں دیکھے گا ہم نے MFI میں اس بار کے نمبر میں دیکھا وہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ایک borrower کے پاس ایک چار جگہ سے لونے پانچ جگہ سے لونے ایک جگہ سے لون نہیں ہے پانچ لوگوں سے لونے یا تو ایک ایک لاکھ لوگوں نے برد پانچ لوگوں سے لئے تو اس کی capability تو دو لاغ دینے کی تھی وہ پانی لاغ آلریڈی لون میں ہے تو یہ سب آپ کو آنے والے سمیہ میں دکھائی تھی گا اس کیلئے I think market کو یہ سب چیزوں کا اندازہ ہے اسی لئے یہ جو سیکٹر ہے وہ بھلے ہی کتنا بھی lucrative دکھ رہا ہے کتنا بھی valuation wise comfortable دکھ رہا ہے بٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت زیادہ investment نہیں آرہا ہے بہت زیادہ movement نہیں آرہا ہے بکر سب لوگوں کو یہ سمجھ آرہا ہے کہ اس میں ابھی headwinds کافی سارے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں underweight رہنا ہی سمجھداری ہوگی آنے والے سمیہ میں جیسے جیسے کچھ improvement آئیں گے کچھ اگر یہ digital وغیرہ کا benefit لے کے efficiencies کے ساتھ کچھ کر پائیں گے اور پھر اس میں جو better of the lot ہوگا وہ اپنے آپ سامنے آئے گا آپ کو ابھی broad call نہیں لے سکتے کہ سبھی bank ایسے ہیں کچھ اس میں جو better of the lot ہوگا سامنے آپ آئے گا ریٹیل لون اور یہ جو کنزمشن لون بہت 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 اس کو لے کر کے چنتا بھی ہے ایون بیہار اور یو پی میں ایم ایف آئی اس کو بولا گیا ہے go slow ایک دم بولا گیا ہے go slow کیونکہ دککت آ سکتی وہاں پہ سنیل سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے ایم دنیا سب سے دہ کمارے اپنے بینک ان کو نئے ویز دھوننے پڑے کمارے ہم نے بھی پین بی درد دیا کہ اس نے 633 کروڑ روڑے کھالی اس بات سے کمائے تو ایم میں ری موڈلنگ جہیے اگر ڈیپاوزٹ گروہد کے چیلنج ایسے بنا رہے گا تو کچھ سمی بعد یہ نبی ایف سی ٹائپ کے ہم کو دکھنے لگیں گے کہ دھندہ تو ایسی چلے گا پھر جیسے نبی ایف سی کا چلتا ہے تو کیا بینکنگ سیکٹر کو یا بینکرز کو رادر ہم کو کیا کرنا بینکرز اپنے بزنس موڈل کو ری لوک کریں یہ سمیہ آ چکا ہے اب ڈیفنیٹلی اور وہ کر رہے ہیں آلریڈی میں کیسے بتاؤں آپ کو پہلی چیز آپ دیکھئے کہ میں نے کہا کہ ایسے بی پک بڑھ رہی ہے اب یہ ماندی یہ کہ آدھا ایسے بی پک کو بینک دسٹیبیوشن کے تھروں آ رہا ہے تو انکو ادھر انکم فی اسے بھی مل رہا ہے ایسا نہیں ایک طرف ڈیپاوزٹس بر رہے ہیں دوسی طرف سبھی بینک سبھی دسٹیبیوشن میں انشورنس اور میچول فنڈ کے دسٹیبیوشن میں جم کے گیر چکے ہیں اتر چکے ہیں تو انکو فی انکم ادھر سے بڑھے گا تو یہ ایک refashioning of the business model سبھی جگہ ہے نمبر وان نمبر ٹو کیا ہے کہ بینکس کو کھالی ڈیپاوزٹس کا سورس نہیں ہے سٹی سیری ڈیپاوزٹس مارکیٹ بوروئنگ سے یایس آپ نے کہا ڈیپاوزٹس کی ڈھارا وہ ہو جائی وہ ڈیسینڈرمیڈیوشن جو تھا یعنی ریٹیل کسٹور بینک کو پیسہ دے پھر بینک مارجین رکھ کر کورپیٹ کو لند کرے وہ ڈیسینڈرمیڈیوشن پروسس ساڑھا ڈیپ نیوچول فنڈ کے ذریعے خودہ ہوگا مگر بینکس اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی بک کورپیٹ آئے گا لون کے لیے تو اس کو وہ ریٹیل پیپر کے ذریعے سیل ڈاؤن کریں گی تو وہ بھی ایک طریقہ ہے فیڈ کم بڑھانے کا تیسری ہے کورپیٹ جب پرائیویٹ سیکٹر کے کورپیٹ بڑھتی ہے تو وہاں پر لسی اور گیارنٹی کیاپیٹ گوٹس ایمپورٹس کے لیے وہ بہت بڑا آپورٹیٹی ہوتا ہے ان کو فیڈ بیس انکم بڑھانے کا تو میرے خیال میں یہ بینکس اپنی طرف سے اپنا بسنس موڈل کو بدلائے گی اور خالی نیم کے اوپر فوکس اتنا نہیں رہے گا جتنا کی اوورال ایک انکم کے اوپر ہوگا وہ بات میں مان رہا ہوں کہ یہ دیفنیٹلی ان کو بدلنا پڑے گا مگر یہ سب چیز میں ایک بات تو ہوں گا کہ میں نے سن ریا اور میں سہمت ہوں ان کی باقی سب اتنے چلے نہیں ہیں اور مارکٹ میں بیڈ نیوز پرائس میں ہے تو یہ میں ٹیکٹیکل ہی بتا رہا ہوں کہ یہ سب جو بات کہہ رہے نا یہ پبلک ڈومین میں ہے سبھی انیلیس فرنڈ مینجرس کے پاس یہ ڈیٹا ہے اور وہ نیگٹیب نیوز مگر وہ بیڈ نیوز دام میں ہے اور کل ایسی کوپریٹ کا چیز ہوگا تو ایمیریٹی یہ بدلے گا اور ایک پک ہو جائے گا سیکنڈ بات بینکنگ ابھی بھی نیفٹی انڈیکس میں ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہے تو اگر فائیس کی واپس کی آگئی پیس ایٹی ایٹی ایف وہاں پہ آٹوماتکلی بینک کو ملے گا اور جو بینک ایٹی انڈیا بی ایفر SAI بی ایفی�ی ایفی اللکیشن بڑی ایک گلے چیز کیونم مان ٹھوڑا اگر چیز کسی ریلیٹی ٹی اٹریکٹیو تری چیز کم چلے تو یہ ایز چیز چه کسی چھو سڑ Br چیز میرم تک اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چیز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چیز کر رہے ہیں سر میں وہاں تک نہیں جاتا ہے میں تو سبجی علیہ سمجھا رہا تھا کہ آپ آلو خریدنے گئے تو پہلے گراہک نے سب سے اچھے اچھے آلو لے لی جو ایکچولی بڑیا تھے اس کے بات جو بچے اس میں سے بیسٹ آپ چھاند لیجے تو آخری تک جو سب سے خراب تھا پہلے والے کو دکھرا تھا وہ بھی بیسٹ کے طرح بیکھی جاتا ہے تو سبجی علیہ سلے ریٹ نہیں گراتا وہ کہتا سب بھی گئے گا جو نیا آئے گا اس کو جو بیسٹ ملے گا وہ لے گا تو خیر یہ تھیری ہے بینکوں کے لیکن ایک بہت سیریس چیلنجز کے دور سے بینک گجر رہے ہیں اپنے آپ کو رینمنٹ ان کو کرنا پڑے گا وقت بدل رہا ہے چھوٹا سر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آئیٹی سیکٹر پہ بات کریں گے کہ آئیٹی سیکٹر میں تیزی کیوں ہے امریکہ میں ابھی کچھ نہیں بدلا ہے لیکن سٹاکس میں رننا پایا ہے چھوٹے سر بریک کے بعد سوڑے دیکھ بار پھر سے آپ کا اور آج چرچہ ہوئی مارکٹ پہ اور بینکنگ سیکٹر پہ تیسرا ایک سیکٹر ہے آئیٹی جو اس ہفتے کا سپر سٹار تھا آئیٹی انڈیکس 4.64 پرسنٹ کی ریلی اس نے دکھائی اور چھوٹے بڑے سب ترے کے سٹاکس میں بڑی تیز جائی نتیجے آ چکے ہیں کسی نے بھی بہت اچھا گائیڈنس نہیں دیا ہے یہاں پہ بھی وہ ریلیٹیو تھیری لگ گئی ہے کیوں چل رہے ہیں اس میں تو جو دو تین کاران موٹے طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یو ایس میں اب بیادر گھٹنے کی امید بن گئی ہے کہ ستمبر سترہ اٹھارہ کو ریٹ کٹ ہو جائے گا جو ایک ریسیشن کا بہت ڈر تھا وہ ریٹیل سیلز کے نمبر نے اس کو تھوڑا سب سائٹ کر دیا ہے تو بندی بھی نہیں آ رہی ہے انفلیشن تین پرسنٹ کے سائکولوجکل لیبل سے نیچے چلا گیا تو کہنے بڑا آسان لگے گا دیکھیں 2.9 ہی تو ہے 2.8 ہی تو ہے تو دو آ گیا بیچ میں اور جو انیمپلائمنٹ بہت تیجی سے بڑھنے کے آسان تو اس میں بھی جو ویکلی ڈیٹا وہ بھی سپورٹیو ہے لیکن یہ سب ہوپ ہے یہ تو بہت دن سے چل رہا ہے چھے مہینے سے یہی ڈیٹا آ رہا ہے اس میں کیا نئی بات ہوگی تو آئی ٹی میں سستے نہیں تھے بڑے والے سٹاکس کو آپ دیکھئے دو تین پرسنٹ کی گروت اور تیس چالیس کا ملٹپل یہ چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے اور اور چل رہا ہے تو کیوں یہ تیزی کو ہمیں اچھا ماننا چاہیے یا بورا ماننا چاہیے میرا کو جنجمنٹل بھی ہو نہیں ہے انیلیسٹوں کو جنجمنٹل بھی ہوگا بتائیے جسپری سر آئی ٹی میں اتنی تیزی کیوں ہے کیا بدل گیا ایسا I think جو large cap میں ابھی بینکنگ سے باہر نکل کے دیکھیں تو next to best sectors tactical point of view سے دو ہی بلتے تھے ایک تھا FMCG تو پوشٹ الیکشن اگر آپ دیکھیں between budget and post elections اس نے اپنا ایک چھوڑا سا moves دکھایا and then now it is calmed down because obviously results میں جو numbers آئیں وہ اتنے اتنے encouraging نہیں تو and it has it has done its bit IT ہی ایسا ایک ایک large from the large sector رہ گیا تھا besides auto auto کے الگ الگ سوڑی تہاں پہ there was you know fair amount of pessimism and earnings growth کا جو expectation جو گر کے 5-8% ہو گیا تھا and now it is back to 9-12% in that range and mid caps current continues to be 15-18% EPS growth کی بات ہو رہی ہے for the current financial تو with that and obviously you know other experts باتایا ki with interest rates cuts and you know US economy پہ جو outlook آرہ ہے وہ it seems to be increasingly okay in terms of the outlook so with that two things outlook not as bad and interest rate cuts it definitely benefits the IT sector definitely اس background میں جہا پہ valuations abhi be reasonable i mean you can hardly get sectors where the P is between 20-25 one year forward and with the return ratios 20-30 40% and with solid cash flows and impeccable management pedigrees so definitely IT space I think it would fall and it's more of a tactical background tactical moves that has happened and I think a point I would like to highlight is that the correlation between NASDAQ and IT largely last one year and two years been largely same and I think in between it had broken up so I think it's just catching up so by now if you look today the one year and two year returns in Nifty IT index and NASDAQ they have largely converged after today's move so it has also caught up so I mean just trying to put pieces together not that we knew all of this much before but whatever has happened looks like it is summation of all this okay Dalji sir IT stocks تو آپ کو بہت زیادہ سمیہ نہیں ہوتا ہے کچھ کرنے کا تو بیٹر یہ رہتا ہے کہ ہم اس کا جو ڈریویٹر یا سیکن ڈورڈر کمپنیز ہیں ان کو دیکھیں اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ آئیٹی کا ہم ہم ان ڈومیسٹک آئیٹی میں جو پلیٹ فارم ٹائپ کی نمونیاں یا جو فنانشل سرویسز کو کیٹر کرنے والے کمپنیاں تو یوسیج آف کمپیوٹر یوسیج آف سافٹویر یوسیج آف تکنالوجی but into some other sector to bring efficiency تو اس کو بیسا کھیلنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ سیدھا فرنٹ لائنر آئیٹی میں جائیں کیونکہ وہ ایسے بھی وہ بہت بڑا ہوا جنریٹ نہیں کرے گا تو ہم ہمارے پورٹفولیوز میں نورملی بہت نیش آئیٹی کمپنی رہے گی یا پھر اس طریقے کی پلیٹ فارم کپنا ہے سنیل سر کیا ایسا ہے تو نہیں ہے کہ ریٹ کٹ ہونے والا ہے ایسا بجانے مان لیا ہے تو ٹریڈرز کو لگتا ہوگا کہ ایک بڑی ریلی بنے گی یو ایس میں جب ریٹ کٹ ہوگا تو مہینے دیر مہینے کا بڑیہ ٹریڈ بنتا ہے یہ ہی نہیں چلے تھے ٹیکٹیکلی تو اس پہ فیسا بن جائے گا اداروائز تو کچھ بادلہ نہیں ہے دو پرسنٹ کی گروتھ چالیس کے ملٹپل یہ کہ یہ میں سہمت ہوں جو میرے کوئی ایکسپٹس نے بتایا وہ کیا ہے کہ میرے کو ٹیکٹیکلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھا موقع ہے آئیٹی اکیمیلیٹ کرنے کا اور it has nothing to do with their business prospects because آئیٹی ایک سیکلیکل سیکٹر نہیں ہے زیادہ تر ویریشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے in terms of جیسے ایک capital goods L&T یا ایسے جیسے کامنی میں ایک ویریشن آتا ہے اتنا نہیں ہوتا ہے تو یہ valuation کا catch-up rally ہے کیونکہ پچھلے کچھ سال سے ہی post-COVID rally کے بعد جو گرہوات آئی وہاں سے آئیٹی تھوڑی ایک pressure میں رہی ہے تو وہ catch-up ہو رہا ہے اور یہ catch-up کیوں ہو رہا ہے پہلی چیز یہ ہے میں کہوں گا reallocation پیسہ تو domestic fund manager سے میرے کہہ رہا تھا کہ جو چیز بہت صد چکی ہے وہاں سے profit book کر کے وہ جو چیز نہیں چلی ہے جہاں پہ safety دکھ رہا ہے جہاں پہ risk نہیں ہے اس پہ reallocate ہوگا اور آئیٹی اس کا beneficiary ہوگا domestic fund manager کے flows کے اندر similarly foreign care جیسے میں نے کہا 30,000 کو نکالا انہیں جب یہ ایک rate cut والا rally US stocks میں آتا ہے تو emerging market میں اس کا spillover effect آتا ہے اور جتنا حق تک وہ emerging market میں allocate کر رہی ہے دو ایک passive fund manager کو automatic index کے level allocation کرنا چاہیے انڈیا میں اور MSCI index میں آج ہم almost 19% تک بڑھ گئے ہیں ہماری overall MSCI emerging market index میں انڈیا کا شر چائنا سے ابھی 5% ہی کم ہے تو یہ جو allocation میں ہم کو آئیٹی میں ادھر سے پیسہ آئے گا ایک سپوٹ second چیز active fund managers international ہی دیکھیں جب وہ emerging market میں دیکھتے ہیں ایک emerging market ایک risky market ہے دوسری بات ہے میں ایک bounce back rally ہوگا longer term میں دیکھنا پڑے گا کہ US کی recovery کتنی مضبوط ہے جتنا اور مضبوط سامنے data آتی ہے اتنا IT کا بھی demand بڑھ سکتا ہے وقت وہ آنے والے data ہی بتائیں گے پر تب تک ایک catch up rally کے لیے ضرور space ہے short term کے لیے ایتی میرے خیال میں اپنی بزنس گروہ کے اوپر دیکھیں Trump کہہ رہا ہے کہ میں امیگریشن کو ساپ رہا ہوں تا رہا ہے ایتی کوئی کوئی نوائس آئی دی گی بات لانگر ترم گروہ ایتی ایک ایک ایتی 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 میرے کوئی ایکسپرٹ کا مانا ہی جسپری ایتی بات ایتی رہا ہے تینت تیان ایتی مانا آیتی میں اس کے بات جو بل رن آیا چار سال میں امریکا اور انڈیا میں تو وہ اچھے اچھے کو it's taken everyone by surprise so I don't think we should get too much worried net net if I have to take a call I think largely positive because compared to other large economies like Russia, like China you know India's competitors in some sense especially China they would be including Trump would be more pro-India than other countries especially when it comes to manufacturing and in terms of relaxing of total norms to ensure there is less import for US there is less import from China and more you know freebies or little more relaxation towards economies like India because I'm the number two economy in terms of substitution effect this so I'm largely positive but negative we've seen it eight years back negative there is no cause election will come but in fact it's a tactical and this is the same rate cut and the future is the same rate cut and the future is the same rate cut so it's all going to be in the same three issues we've seen this is the top of the mind so we've tried to explain more things to you تو بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور سب کچھ ایکسپلین کرنے کے لئے درشکوں سے نویدہ نہیں کہ دیکھنے کے بعد رییکشن دیجئے ہمیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا اور کیا اور ٹاپکس آپ سوچتے ہیں کہ اس کو کبر کرنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے جو فیڈبیک ہوتا اس سے بہت مدد ملتی ہے اور اچھے اچھے ٹاپکس کو کبر کرنے کے لئے آج کے لئے اتنا ہی ہیپی ویکنڈ انجوائے کریے بہت بہت دھنیواز آپ سم لوگوں کا سوست رہیے و مست رہیے بہت بہت شکریہ سر